یا ایوہن ناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللظامة ایحسب الانسان ان لا نجم عظامة بلا قادرین على ان نسوی بنانا بل يريد الانسان ليفجر عمامة يسأل ایانا یوم القیامة فایذا برق البصر وخصف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان یوم ایذ این المفرق کلا لا وزر الى ربک یوم ایذ المستقر ينبه الانسان یوم ایذ بما قدم واخر بل الانسان ولا نفسه بصیرہ ولو القا معذیرہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بیانه کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الاخرہ وجوه يومئذ ناظرہ الى ربها ناظرہ ووجوه يومئذ باصرہ تظن ان يفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت تراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذن المساق تو یہ صورت جس طرح پیچھے ذکر ہوا کہ صورت القیامہ ہے اور اس میں دونوں قیامتوں کا ذکر ہے قیامت کبرہ اور قیامت سورا کا اور اس میں قیامت کی حقانیت کے اوپر ایک تو جو انسان کے اندر شعور ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ برے کو اس کی برائی کا بدلہ ملے اور اچھے کو اس کی اچھائی کا صلح ملے یہ انسان کی فطرت کے اندر اور اس کے شعور کے اندر ایک تقاضی موجود ہے تو یہ تقاضی جس مالک نے انسان کے اندر بدیت فرمایا ہے اس نے اس کے پورا کرنے کے لیے ایک وقت بھی مقرر کیا ہوا ہے اور وہ یوم القیامہ ہے یوم الدین ہے بدلے کا دن حساب کا دن جزا کا دن اور دوسرا خیر اور شر کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے اس کا بھی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر شعور ودیت فرمایا ہوا ہے انسان اس کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے اگرچہ بعض اوقات انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہے تو پرواہ نہیں کرتا کہ میں خیر کا کر رہا ہوں یا شر کا کر رہا ہوں لیکن جب اس کے ساتھ کیا جاتا ہے تو پھر اسے صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے اور وہ دونوں میں فرق کرتا ہے یہ جو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے شعور رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ شعور پیدا فرما کے اسے اگاہ کر دیا ہے کہ جو چیز تو شر سمجھتا ہے اس کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس سے اس کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے اور اس کو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے اور جو خیر کو بجا لاتا ہے اور خیر والا راستہ اختیار کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس کو پوری جزا نہیں ملتی اچھے لوگوں کو جو کچھ وہ کرتے ہیں دنیا میں اس کا سلح نہیں ملتا بلکہ وہ محروم رہتے ہیں تو پھر ایک وقت ہونا چاہیے کہ جب اس کا سلح پوری طرح ملے تو ان چیزوں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے اس کا اثبات فرمایا ہے اور یہ چیزیں تدبر کے بغیر نہیں حاصل ہوتی اس لیے قرآن کے اوپر اللہ رب العزت نے تدبر کا حکم دیا ہے فہذا کتاب انزلنا وارکلی یہ دبرو آیا تھی اس کی آیات پر تدبر کیا جائے سرسری طور پر الفاظ کا معنی سمجھ لینا اور اس کی سرفی یا ناوی تحلیل اور ترکیب کر لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر معنوی طور پر جو گہرائی ہے وہاں تک پہنچنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور پھر عرب کے لوگوں کے اندر جہالت کی وجہ سے جو عام نظریہ تھا کہ وہ اس کو مستحیل سمجھتے تھے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس طرح کے سوالات کرتے تھے تو کئی لوگ تو بالکل انکار کرتے تھے جو اپنے آپ کو زیادہ دانش مند سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ سب فضول باتیں ہیں بس دنیا ہی سب کچھ ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے اور کچھ کہتے تھے پتہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اور کچھ یہ کہتے تھے ہے لیکن یہ جو ہمارے سفارشی ہیں یہ ہمیں اس دن بچا لیں گے تو مختلف لذریات تھے ان کے اندر اور قرآن مجید نے ان سب کو ہی سامنے رکھ کر ان کی اس فکر کی اصلاح کیا اور انہیں بتایا ہے کہ نہ تو وہاں سفارش چلے گی اور وہ بالکل یقینی چیز ہے الحاق الواقع اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جو لوگ اس کو مستبات سمجھتے ہیں تو کیا وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جس مالک نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تو پہلی دفعہ جس نے پیدا کیا ہے دوبارہ پیدا کرنا آدمی خود ہی دیکھے کہ جو آدمی ایک دفعہ چیز بنا لیتا ہے دوبارہ بنانے اس کے لیے اس سے آسان ہوتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے سامنے رکھ کر ان کی اصلاح فرمائی ہے تو فرمایا اور یہ استفہام جو ہے یہ انکاری ہے انکار کے لیے ہے یعنی اس پر اللہ رب العزت جو ہے وہ تعجب دلا رہے ہیں یہ اظہار تعجب کے لیے جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کو تعجب نہیں ہوتا اللہ تعالی تعجیب کے لیے لوگوں کو تعجب دلانے کے لیے یہ کہتے ہیں اور استفہام انکاری جو ہوتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَاللَّنَّجْمَ عِظَامَ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ نُسَوِيَ بَنَانَا تو یہ استنکار ہوتا ہے کہ کیا انسان یہ بات سمجھتا ہے اور کیسی بات ہے کہ انسان اس طرح کا گمان کرتا ہے اور اس طرح کا انسان اس طرح کی سوچ رکھتا ہے اَلَّنَّجْمَ عِظَامَ یہ غلط بات ہے اس پر استنکار اور اس کی شناعت جو ہے وہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے جیسے کہ یہ آیت ابھی آپ کے سامنے آئی لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ آنتُمَ شَدُّ خَلْقَنَمِ السَّمَاؤُ بَنَا تو کیا اللہ رب العزت کے لیے اتنی عظیم کائنات پیدا کرنا آسان ہے اور اللہ نے یہ سارا کچھ کیا ہوا اور انسان کو بنانا یہ کو اللہ کے لیے مشکل ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَاللَّنَّجْمَ عِظَامَ بَلَا قَادِرِينَ عَلَى النُسَوِيَ بَنَانَا بَلَا کیوں نہیں تو یہ اضراب جو ہوتا ہے یہ یعنی جو پہلا اس کا گمان ہے اس کے انکار کے لیے اس کی نفی کے لیے کہ یہ اس کا انکار غلط ہے اور اگلی جو بات ہے اس کے اس بات کے لیے ہوتا ہے بَلَا یہ کلمہ جو ہوتا ہے اضراب کے لیے ہوتا ہے بَلَا قَادِرِينَ عَلَى ہاں کیوں نہیں بَلَا کیوں نہیں نَجْمَوْهَا قَادِرِينَ ہم ان ہڈیوں کو اکٹھا کریں گے قَادِرِينَ اس حال میں کہ ہم پوری قدرت رکھنے والے ہیں کس بات پر عَلَا النُّسَوِّيَ بَنَانَا کہ ہم اس کے پوروں کو نُسَوِّيَ برابر کر دیں اب نُسَوِّيَ بَنَانَا کا معنی بعض علماء نے یہ کیا ہے کہ ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے یہ ہاتھ دیا ہے جس کے اندر یہ انگلیاں ہیں یہ ہاتھ جو ہے اگر انسان کے پاس دماغ اور سوچ دل اور دماغ تو یہ ہی ہو جو آج انسان کے پاس ہے لیکن یہ ہاتھ انسان کے پاس نہ ہو چپٹے ہوا ہاتھ ہو تو انسان یہ کام کر سکتا ہے جو دنیا میں اب کر رہے ہیں نہیں کر سکتا چوبے جیسا ہاتھ ہو انسان کا یا انسان کا ہاتھ جو ہے وہ اس طرح کا ہو جیسے پانی کے اندر تیرنے والے لدھر کا اور اس طرح کی جانوروں کا ہوتا ہے چپٹا سا ہاتھ ہوتا ہے اس طرح کا ہاتھ ہوتا تو انسان نے کیا کرنا تھا یہ انگلیاں اللہ رب العزت نے ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ گرہ کشاؤ کارساز وہ اقبال نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے گرے کھولنے والا اور کام کرنے والے ہاتھ اللہ رب العزت نے انسان کو دیئے اور اللہ رب العزت اگر ایسے بنا دیتا تو انسان کیا کر سکتا تھا ایک معنی یہ کیا علماء نے جیسا کہ انہوں نے یہاں ذکر کیا اور اسی طرح یہ انگلیاں بھی برابر ہوتی اور انسان کی یہ جو جسم کے اندر اللہ رب العزت نے جوڑ رکھے ہوئے ہیں کہ انسان جھک سکتا ہے اور ان کو جمع کر سکتا ہے ان کو سمیٹ سکتا ہے پھیلا سکتا ہے تو اللہ رب العزت یہ انگلیاں بھی سیدھی کر دیتا اور یہ ہڈیاں بھی سیدھی کر دیتا تو انسان کے ساتھ کیا ہوتا لیکن اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس طرح کی ہاتھ دیئے اور اللہ رب العزت نے اس طرح کا ہڈیوں کا نظام دیا کہ انسان کے اندر لچک ہے اور زیازت کے ساتھ تو کئی لوگ ایسی لچک اس کے اندر پیدا کر لیتے ہیں کہ بالکل جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس طرح لچکدار بنا لیتے ہیں کہ انسان حیرانی ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ہڈیاں بھی ہیں یا سارا کچھ اس کا گوشت ہی گوشت ہے جمناسٹک والے اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں تو بعض لوگوں نے یہ مانا کیا ہے لیکن شاید یہ بھی مانا ہو کہ اللہ رب العزت کی اس قلبے کے اندر تحدید ہے تحدید ہے یعنی ایک دھمکی دی گئی ہے کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ انسان کی اس شکل کو بدر ڈالے کیسے یہ وہ آیت سورہ یاسین کی اللہ رب العزت آنکھوں کو برابر کر دیں انسان کی یہ آنکھیں جو ہیں اللہ رب العزت ان کو برابر کر دیں اور انسان کی یہ قوت باسرہ ختم ہو جائے اور انسان دھکے کھاتا پھرے اور ٹھوکریں کھاتا پھرے اور اسے دکھائی کچھ نہ دیں فَأَنَّا يُبْسِرُونَ اسے انسان کام نہیں لیتا دمکی والی بات ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بَلَا قَادِرِيْنَا یہ محسوس کرتا ہے اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک اور بھی چیز رکھی جس سے انسان کی تمیز ہوتی ہے پہچان ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت بحال کر دے گا یعنی یہ انگلیاں بھی بحال ہو جائیں گی اور ان کے اندر جو انسان کی شناخت کا اللہ رب العزت نے سسٹم رکھا ہوئے وہ بھی بحال ہو جائے گا تو اللہ رب العزت تو اس کو اس طرح دوبارہ کھڑا کر دیں گے بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ عَمَامًا تو بلا جو اس کے بعد بل یہ قلمہ اضراب ہے بلا نہیں ایسے غلطی سے نگل گیا بلا جو ہے وہ پہلی نفی کے بعد اس بات کے لیے ہوتا ہے بل جو ہے یہ اضراب کے لیے ہوتا ہے بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ عَمَامًا بلکہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے لِيَفْجُرَ عَمَامًا کہ وہ آگے جو ہے وہ برائی کریں فجور جو ہے یہ برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے فَالْهَمَا فُجُرَهَا وَتَقْوَاهَا بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ عَمَامًا انسان یہ چاہتا ہے لِيَفْجُرَ عَمَامًا یعنی یہ اضراب جو ہے انتقال کے لیے یہ انتقال کے لیے ہے یعنی ایک بات سے دوسری بات کی طرف انتقال کرنے کے لیے بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ عَمَامًا یہ جو انسان گمان کرتا ہے وہ اس لیے یہ گمان کرتا ہے کہ دوبارہ اٹھنا نہیں ہے اور کوئی حساب نہیں ہے اور کوئی جزا اور سزا نہیں ہے يُرِيدُ الْإِنسَانُ کیونکہ انسان یہ چاہتا ہے لِيَفْجُرَ عَمَامًا کہ وہ آگے اپنی زندگی کے اگلے زمانے کے اندر اور مستقبل کے اندر نافرمانی کرے اور برائی کا ارتکاب کرے تو اس لیے حساب کا انکار کرتا ہے اور اس لیے دوبارہ اٹھنے سے دوبارہ اٹھنے کا انسان جو ہے وہ منکر ہوتا ہے اور حساب کا بھی انکار کرتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو یہ بات جو ہے لِيَفْجُرَ عَمَامًا کہ اگلے مستقبل کے لیے عَمَامًا کا لفظ بولا گیا ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے لِيَفْجُرَ عَمَامًا اللہ رب العزت نے لَا اُقْسِو بِالنَفْسِ اللَّوَّامًا نفسِ اللَّوَّامًا کی قسم کھائی جو انسان کے اندر ضمیر انسان کو ملامت کرتا ہے اور انسان يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ عَمَامًا یعنی اس کے سامنے وہ جو انسان کا وجود اور انسان کی شخصیت اور اس کے اندر ضمیر موجود ہے اور اس ضمیر کے خلاف انسان جو ہے اس کے سامنے برائی کرتا ہے اس کا اندر اس کو ٹوکتا ہے اور پھر وہ اس کے سامنے برائی کرتا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ لِيَفْجُرَ عَمَامًا وہ کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے اور اس کے ہوتے ہوئے یہ برائی کا ارتکاب کرتا ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ عَمَامًا اللہ رب العزت کے سامنے اس میں تو خیر کوئی شاکی نہیں ہے کہ انسان کتنا جری ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے حالانکہ وہ اسے دیکھ رہا ہے اور سارا کچھ جو ہے وہ بالکل اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے یسعل ایانا یوم القیامہ اور وہ انکار اور استحضاء کے لیے یہ کہتا ہے یسعل ایانا یوم القیامہ کب آئے گا ایانا جو ہے یہ متا کے معنی میں ہوتا ہے یسعل ایانا یوم القیامہ پوچھتا ہے سوال کرتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کا دن تو کب قیامت آئے گی یہ عرب کے اندر جب ان کو قیامت کا ڈر سنایا جاتا تھا اور قیامت سے انہیں خبردار کیا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس کی تائین کریں سالوں کے ساتھ دین کے ساتھ اور توقید کریں اس کا وقت بتائیں کہ وہ کب آئے گی اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا جبریل امین نے پوچھا تب بھی آپ نے یہی کہا اور وہ بھی جب کہتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ رب العزت کے پاس میں تو اس کا علم بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے تو پھر وہ یہ کہتے کہ آپ جو ہے نا یہ جو روز ہمیں قیامت کا ڈر سناتے ہیں تو لے آئے نا قیامت لاتے کیوں نہیں ہیں لے آئے وہ قیامت قیامت نہیں آتی تو چلو جس عذاب کی آپ دمکی سناتے ہیں وہ عذاب ہی لے عذاب ہی لے تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا فائزہ باریک البسر وخصف القمر وجمع الشمس والقمر یعنی قیامت کا منظر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پیش کیا باریک البسر باریک البسر کا معنی یہ ہے کہ جب انسان کی نظر جو ہے وہ خوف اور گبرہت کی وجہ سے ایسی ہو جائے گی کہ چندیا جائے گی اور دیکھ نہیں پائے گی خوف کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے تو باریک البسر آنکھیں جو ہیں وہ چندیا جائیں گی خوف اور شدت ہال کی وجہ سے ہالناکی کی وجہ سے باریک البسر آنکھیں چدیا جائیں گی وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند جو ہے بے نور ہو جائے گا اس کی روشنی ختم ہو جائے گی زَحَبَ زَوْغُ وَجُمْعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج اور چاند یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے یعنی یہ جو کائنات کا نظام ہے سب درہم برہم ہو جائے گا اور اتنا حولناک وقت ہوگا اس وقت اور پرحول اور خوفناک صورتحال ہوگی کہ انسان دیکھے گا اور اسے دکھائی کچھ نہیں دے گا اور انسان کو اتنی دہشت ہوگی کہ آنکھیں جو ہے نا وہ کچھ دیکھ نہیں پائیں گے بَرِقَ الْبَسَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمْعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ اور اس دن انسان یہ کہے گا اَيْنَ الْمَفَرُ کہ کہاں ہے بھاگنا مفر جو ہے مصدر میمی ہو کہ فرار کہاں ہے کہاں بھاگوں کہاں جاؤں بھاگ کر یا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ یعنی کوئی جگہ ہو جہاں انسان بھاگ کے جائے اور وہاں جا کر پناہ لے لے تو کلا یہ کلمت ردعن وزجرن یہ اللہ رب العزت نے ڈانٹ اور ڈپٹ کے لیے پھر یہ فرمایا کہ نہیں اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں اور نہ بھاگنے کا کوئی موقع ہے نہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہے اور نہ بھاگنے کی کوئی جگہ ہے لا وزر یوم ایز این المفر یقول الانسان یوم ایز این المفر کہاں کہے گا انسان کہ کہاں ہے بھاگنا کلا لا وزر کوئی جائے پناہ نہیں ہے وزر جو ہے یہ جائے پناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے الہ ربی کا یوم ایز این المستقر اس دن اللہ رب العزت کی طرف ہے سب لوگوں کا جا کر قرار پکڑنا استقرار العبادی مستقر جو ہے استقرار کے معنی میں ہے الہ ربی کا یوم ایز این الاستقرار یا مستقر جو ہے ٹھہرنے کی جگہ کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے یوم ایز این المستقر کہ اللہ رب العزت کی طرف ہے اس دن جا کے لوگوں کا استقرار پکڑنا یعنی قرار پکڑنا وہاں جا کے ٹھہرنا تو سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو یہ قیامت کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا اور جو لوگ اس کی جلدی کرتے تھے تو ان کو اللہ رب العزت نے یہاں تنبیح فرمائی کہ آپ لوگ اس کے لئے جلدی نہ کریں اور اس کی مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک تنبیح فرمائی کہ آپ بھی جلدی کا اظہار نہ کریں جب قرآن مجید کی وحی ہوتی ہے تو آپ کو بھی ذرا تحمل کے ساتھ اور ٹھہراؤ کے ساتھ اسے لینا چاہیے اور جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو بھی جلدبازی سے روکا ہے اور ان کی جلدبازی پر تو انکار کیا ہے اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اندر جو اس تیجال کا اس وقت مظاہرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اس کو حفظ کرنا چاہتے تھے اس کی بھی اصلاح فرمائی تو اس پر انشاءاللہ علیہ وسلم پھر اگری مجلس میں بات کریں